ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فش سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم بیماری کے بارے میں جس کا نام ہے وائٹ اسپاٹ اکثر گولڈن فشس اور ریڈ گیر فشس میں آپ کو وائٹ اسپاٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں وائٹ اسپاٹ سے کبھی کبھی یہ اتنے بیسے تو یہ نارمل ہوتے ہیں لیکن اگر یہ زیادہ بڑھ جائیں تو فشس کی ہیلس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کی فشس میں کوئی بھی وائٹ اسپاٹ دیکھتا ہے تو اس کے لئے بہت اچھی دوائی ہے آپ کی یہ ریڈ آل ریڈ آل دوائی آپ کو دینی ہے بلو کلر کا لکویڈ ہوتا ہے یہ ریڈ آل کا انٹی ایچ لینا ہے آپ کو یہ بلو کلر کا ایک لکویڈ ہوتا ہے ریڈ آل کا انٹی ایچ آپ کو لینا ہے یہ خاص طور سے گولڈن فشس کے لئے ہوتا ہے تو اس زوا کو لینے کے بعد آپ کو جیسے کی آپ کا اتنا بڑا ٹینک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو آپ کو اتنا پانی چینج کرنا ہے اتنا پانی چینج کرنے کے بعد آپ کو صرف دو سے تین چمچ آپ کو یہ ریڈ آل کا انٹی ایچ اس میں ڈال دینا ہے جب آپ دو چمچ ریڈ آل کا انٹی ایچ اس میں ڈال دیں گے تو دو تین دن بعد آپ کو پھر یہی پروسس کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فشس کو جو وائٹ سپوٹ ہوں گے وہ بلکل کلین ہو جائیں گے ابھی کچھ دنوں پہلے میری شاکھ کو وائٹ سپوٹ ہو گیا تھا اور میں نے اس میں پانی چینج کر کے یہ دوہ ڈال دی تھی ریڈ آل کی انٹی ایچ دوہ میں نے اس میں ڈال دی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ان کا جو وائٹ سپوٹ ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے تو اگر آپ کی فشس کو بھی وائٹ سپوٹ ہو گئے تو آپ یہ پروسس کیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فشس کا وائٹ سپوٹ بلکل کلین ہو گیا اور آپ کی فشس بلکل ہیلتی ہو گئی ہیں تو فرنس اگر آپ کو فشس سے ریڈیٹڈ کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے اور ہم آپ کی کوششن کا انصر ضرور دیں گے اور فشس سے ریڈیٹڈ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے تھانکیو فرنس